بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر سیون نیسٹیڈ ایف یا نیسٹیڈ ایف ایلس لاجیکل اپریٹرز یہ جو تین اپریٹرز ہیں اور 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 ناٹ یہ لاجیکل اپریٹرز ہیں اور گو ٹو سٹیٹمنٹس ان سی پلس پلس تو یہ ٹاپکس ہیں میں اچھا اس ٹاپکس میں ہم نے کیا کیا چیزیں کور کرنی ہیں نیسٹیڈ ایف سٹیٹمنٹ لاجیکل اپریٹرز لاجیکل ایکسپریشن پریزیڈنس آف لاجیکل اپریٹرز کنڈیشنل آرٹرنری اپریٹر انڈ انڈ کنڈیشنل کنٹرول سٹیٹمنٹ یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو اس لیکچر میں ہم نے کور کرنے ہیں کیونکہ پچھلا لیکچر جو ایف ایلس نیا سویچ سٹیٹمنٹ کا جھو ٹیٹیل لیکچر تھے وہ لیکچر نمبر سکس ہے اس میں کچھ چیز رہ گئی تھی تو وہ اس کے لئے سپیشل ایک الگ لیکچر بنانا پڑا نیسٹیڈ ایف سٹیٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں نیسٹیڈ کا مطلب کیا ہے میننگ ہے پلیس آر سٹور ون انسائیڈ دی ادر نیسٹیڈ کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کے اندر کوئی اور چیز رکھنا اس کو کیا کہتے ہیں نیسٹیڈ یہ اس کو کہتے ہیں نیسٹیڈ سرکل فار اگزامپل ٹھیک ہے یہ اندر جو ہے یہ نیسٹیڈ سرکل ہے ٹھیک دو سرکل ہیں یہ نیسٹیڈ نہیں ہے ٹھیک یہ آمنے سامنے ہیں لیکن اگر ایک چیز کے اندر کوئی اور چیز ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں نیسٹیڈ to test more than one condition اچھا نیسٹیڈ if ہم use کیوں کرتے ہیں to test more than one condition a condition سے زیادہ اگر آپ نے چیک کرنا ہو کسی چیز کے لئے an if statement can be nested inside another if statement تو if statement کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا nested کرنا پڑے گا یہ ایک سیمپل پروگرام ہے فار اگزامپل یہ ہمارے پاس variable ہے پروگرام پروگرامنگ انگلیش math and obtained mark یہ اس کا جو overall میں جو اس کا سینئری ہے وہ یہ ہے کہ تین سبجیکٹ ہے پروگرامنگ انگلیش math اس کے marks دینے ہیں obtain marks calculate کرنے ہیں اور اس کا percentage calculate کرنا ہے تو اس کے بعد فار اگزامپل کسی competition کے لئے ہم نے بچوں کو کیا کرنا ہے select کرنا ہے تو ہم نے criteria کیا رکھا ہے کہ جن کے percentage 70 یا 70 سے باؤ ہو ان کو select کرنا ہے وہ eligible ہے تو سب سے پہلے enter marks of three subjects three subjects کے marks لینے یوزر سے یعنی پروگرامنگ انگلیش math کے ایک statement میں آپ تینوں کے آپ نے marks enter کیے اس کے بعد obtain marks اسی طریقے سے calculate ہوا percentage کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کو اس لئے discuss نہیں کرتے کہ ہمارا جو main topic ہے وہ condition ہے if else ہے اچھا اس میں آپ کوئی nested if نہیں ہے ہم نے ایک competition کے لئے programming کے competition کے لئے بچوں کو select کرنا ہے تو ہم نے kiss base پہ کرنا ہے کہ اگر percentage کیا ہوں 70 یا 70 سے باؤ ہو تو وہ eligible ہوگے if percentage is greater than are equal to 70 you are eligible else you are not eligible جن کے percentage 70 یا 70 سے باؤ ہو اچھا اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پورے class کے percentage 70 سے باؤ ہو ٹھیک یعنی اس میں hundred کی class میں یا 50 کی class میں 40 students کا percentage 70 سے باؤ ہو ٹھیک تو یہاں پہ selection بڑا مشکل ہو جائے گا 40 بچے آپ کے پاس آ جائیں گے 70 یا about 70 تو ہم کہتے ہیں نہیں ایک اور چیز کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جن کا percentage بھی 70 یا 70 سے باؤ ہو اور specific جو programming subject ہے اس میں بھی marks greater than are equal to 80 for example ہم نے programming کی competition کروانی ہے تو اب ہم دو condition eligibility کے لیے ایک eligibility کے لیے دو condition ہم رکھتے ہیں کہ اس کا percentage بھی 70 سے باؤ ہو اور دوسرا کیا ہو اس کا programming میں marks بھی 80 یا 80 سے باؤ ہو تو پھر یہ کیا ہوگا یہ پار تو اسی طرح ہے ہم نے marks لیے calculation کی percentage calculate کی اب دیکھیں if percentage is greater than or equal to 70 for example جس بچے کا percentage 70 یا 70 سے باؤ ہو یہ condition true ہوگا یہ if یہاں سے start ہو condition true ہوتا ہے control اس if کے body میں آتا ہے تو اس if کے body میں دیکھیں دوبارہ condition ہے یہ کافی نہیں کہ 70 یا 70 سے باؤ ہو ہے if program programming subject greater than or equal to 80 اگر وہ بھی true ہوا پھر you are eligible else you are not eligible ٹھیک تو یہ else یہاں پہ دو دفعہ میں نے 60 ہے 60 percentage ہے تو یہ condition false ہوگا control آپ پتہ ہے else portion میں تو یہ execute ہوگا you are not eligible for example دوسرا ایک بچہ ہے جس کا percentage تو 75 ہے ٹھیک لیکن programming میں مارس کتنے 60 ٹھیک تو یہ condition true ہوگا پھر یہ والا check ہوگا ٹھیک یہاں پہ condition کیا ہوگا فالس جب فالس ہوگا تو پھر یہ والا execute نہ ہوگا فار اگر یہ موجود نہ ہو ٹھیک تو overall اس else کے لئے اگر آپ دیکھا جائے اس یہ else associated ہے اوپر والے if کے ساتھ تو اوپر if جو ہے وہ main condition تو تو else تو execute نہیں ہوگا کچھ بھی print نہیں ہوگا تو اس صورت میں کہ اگر پہلا condition true ہو nested والا فال تو اس کا against جو else ہے اس میں بھی print کرنا you are not eligible تو یہاں پہ basically یہ جو you are eligible ہے پچھلے اس میں دیکھئے پچھلے میں کیا ہے کہ آپ صرف you are eligible کے لئے صرف ایک criteria ہے ایک condition ہے if percentage is greater than 70 یہاں پہ دو condition ہے کہ یہ والا سب سے پہلے یہ والا بھی true ہو اور پھر اس کے بعد ایک بچے کے پروگرامنگ میں marks 90 ہے ٹھیک لیکن percentage کتنا ہے 60 تو اب دیکھیں پہلے یہ والا اوپر والا portion percentage is greater than equal to 79 یہ والا آئے گا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس ایک statement کو print کرنے کے لئے ہم دو condition چیک کرتے تو دو condition چیک کرنے کے لئے nested if use ہوتا ہے اس کا alternative پھر ہمارے پاس ہے اس چیز کو کم کرنے کے لئے کہ ہم ایک statement میں ٹھیک فیلحال ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پڑی کہ ایک statement میں دو condition چیک کریں ٹھیک فیلحال جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ صرف relational operator پڑھے ہیں relational operator کی صورت میں اگر دو condition چیک کرنے ہو تو پھر nested اگر تین کرنے اس کے بعد nested nested اس طرح ہم نے complete کرنے اس کے بعد logical operator are mainly used to control program flow usually you will find them as part of if or while while if کے ساتھ کر سکتے میں اگر simple بتاؤ اس پہ آپ توڑا سا غور کریں کہ جو relational operator میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر دو condition ہو تین condition تو اتنے level تک آپ نے nest کرنے اس complex کو ختم کرنے کے لئے ہم ایک ہی line میں اگر ایک ہی line میں دو تین condition ہم چیک کرنا چاہتے ہیں وہ کس چیز کے طور possible ہیں logical operators تو logical operator allow a program to make a decision based on multiple condition ابھی میں بتایا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ condition اگر criteria ہو تو ہم logical operator use کرتے ہیں each apparent is consider a condition that can be evaluated to true or false تو logical operators جو ہیں ان کے دونوں side پہ دونوں apparent کیا ہوں اس سے true یا false value آنی چاہیے یعنی دونوں sides پہ کیا ہونی چاہیے true value آنی چاہیے false دن دا پھر اس کے بعد جو overall condition ہوگا وہ check ہوگا سب سے پہلے جو logical operator ہے اس میں سب سے پہلے جو logical operator ہے وہ ہے end operator جس طرح ہم انگلیش مگر اس کی translation کرے end یا اردو میں کرتے ہم اور use کرتے ٹھیک میں اگر کہتا ہوں کہ ali اور عاصف میرے پاس آئیں ٹھیک میں اگر کلاس میں کہوں کہ ali اور عاصف میرے پاس آئیں اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک condition ہے criteria کہ ali اور عاصف دونوں میرے پاس آجائیں تو end کا مطلب ہوتا ہے جب دونوں side پہ condition کیا ہوں true and is the logical end operator it return true if both of the operate to true کہ اس کے اگر دونوں side پہ جو condition ہے وہ کیا ہو true ہو تو overall یہ کیا ہوگا true ہوگا these operators support short circuit evaluation which means that if the first argument is false the second is never evaluated یہ بھی میں بتاتا ہوں یہ use کس طرح ہوتا ہے اب جو پچھلا پروگرام تھے ٹھیک جو ہم nested if use کیا تھا وہ logical operator end operator کے true اس طرح بھی کر سکتے if percentage is greater than or equal to 70 یہ دیکھیں یہ بھی ایک conditional statement ہے لیکن یہ یہ use ہو ہے relational operator اور یہ بھی ایک condition ہے program is greater than or equal to 80 تو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ logical operator کے دونوں apparent کیا ہونے چاہئے اس سے true یا false value آنی چاہئے یعنی وہ relational expression ہونا چاہئے تو end یعنی جب یہ دونوں true ہوں یہ سب سے پہلے یہ evaluate ہوگا اگر یہ بھی true آئیں اور یہ بھی true آئیں تو overall true ہوگا otherwise جب دونوں true نہ end کی صورت میں دونوں true ہونی چاہئے دیکھ یہ دو condition ہے ان کی possibilities کیا ہیں کہ یا تو دونوں true ہو سکتے ہیں یا first true second false یا first false اور second true یا دونوں false یہ چار possibilities ہیں تو اس میں overall جو if ہے یہ کب true ہوگا اس صورت میں جب دونوں side پہ کیا ہو condition کیا آئے گا false آئے گا کیونکہ end میں کیا ہیں کہ دونوں true ہو ٹھیک تو یہ overall کیا ہوگا execute ہوگا شارٹ circuit evaluation کیا ہے یہ شارٹ سرکٹ کا یہ مطلب ہے کہ اگر پہلے یہ والا false آیا اگر یہ والا فال او اور تو کیا ہوتا اگر یہ true آگیا یہ true آگیا یہ بھی true آگیا اس کے بعد پھر اپس میں end ہوگا تو result true آئے گا شارٹ سرکٹ evaluation میں یہ ہے کہ پہلے والا false آیا end کی صورت میں تو ظاہری بات ہے جب ایک سائٹ پہ false آیا تو اس کو چیک کرنی کی ضرور بھی نہیں پڑی تو وہ سے جو ہے نا اور کلکولیٹ کرتا ہے کہ یہ condition کیا ہے فالز ہے اس کو کہتے شارٹ سرکٹ evaluation تو end کی صورت میں کیا ہوگا کہ جب دونوں condition true ہو تو اور ال کنڈیشن کیا ہوگا true ہوگا اس کے بعد logical or 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 اردو میں اس کو کیا کہ to ya پیچھلے والے example میں نے بتایا کہ اگر میں آپ کے class میں کہ ali اور asif میرے پاس آجائیں تو اس کا مطلب اور میں نے use کہ دونوں آجائیں اگر میں کہ ali یا asif میرے پاس آجائیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک ہی ایک ہی نے آنا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ operator use کرتے کہ اگر کسی مطلب condition جو دونوں true نہ ہو اس کے لیے یعنی ہم دو میں سے ایک condition for example جو پچھلا پروگرام تھا اس کا competition کیلئے selection کا کہ جس کے percentage 70 سے باو ہو اور پروگرام میں مارس بھی 80 یا اس میں end use ہوا دونوں ہوں اب میں کہتا ہوں کہ جس کا percentage 70 سے باو یا پروگرام میں مارس 80 سے باو یعنی اس کا percentage بے شک کم ہو لیکن پروگرام میں مارس ہو وہ بھی eligible ہے تو ایک بندے کا percentage 60 percent ہے یا 50 percent ہے لیکن اگر اس کا پروگرام مارس زیادہ ہے وہ سیلیکٹ ہوگا یا اگر ایک پروگرام میں مارس کم ہے لیکن percentage زیادہ ہے وہ بھی سیلیکٹ ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا use کرتے or is the logical or operator it return true if either apparent evaluate to true اگر ایک side پہ true ہوا تو یہ کیا ہوگا true this operator support short cut evaluation which means that if the first argument is true پیچھلے والے میں تک اگر first argument false the second is never evaluated ٹھیک اب وہ ہی ہے کہ if percentage is greater than r equal to 70 اور programming marks is greater than r equal to true تو اب اس میں بھی چار possibility ہے کہ دونوں true ہو سکتے ہیں first والا true second والا false first والا false اور second والا true یا دونوں false ہو سکتے ٹھیک ان کے درمیان اگر r ہو تو اس صورت میں صرف false آئے گا باقی سارے کیا ہیں true ہیں ٹھیک کیونکہ r ہے ٹھیک اگر دونوں ہیں 70% بھی 70% سیبھا ہوئے تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے true ہے اگر پرسنٹیج اس کا 60 ہے لیکن programming marks 90 ہے پھر بھی یہ true ہے کیونکہ ہم r درمیان میں کیا ڈالا ہے r ڈالا ہے یا یہ پرسنٹیج زیادہ ہے programming کے marks کام میں پھر بھی یہ کیا ہے true ہاں اگر ایک student کا percentage بھی 60 ہے اور programming میں marks بھی 70 تو اس صورت میں یہ اوورال false ہوگا وہ eligible نہیں ہوگا اس صورت میں true نہیں ہوگا shortcut circuit ان کا کیا ہے کہ اگر پہلے والا true آگیا تو دوسری کی ضرور بھی نہیں کیونکہ r میں اگر ایک side بھی true آگیا تو وہ overall true ہیں دیکھیں یہاں پہ true ہے تو true آگیا اس میں ایک طرف true ہے تو true آگیا اگر پہلے والا false آئے گا پھر دوسرا والا check ہوگا اگر false آیا تو overall false اگر true آگیا تو overall true اس کے بعد ہیں not operator not operator basically کیا کرتے ہیں کہ true کو false بناتے ہیں یہ unary operator پچھلے دو جو تھے and and or وہ binary تھی کیونکہ ان کے دونوں side پہ apparent تھے دونوں side پہ conditional conditions دیں رہی ہے یہ کسی condition یا کسی variable یہ اگر دیکھیں یہ پہلے کیونکہ bracket کی priority سب سے زیادہ ہے یہ پہلے evaluate ہوگا percentage is less than 70 اگر یہ true ہوا تو not اس کو کیا کر گا الٹا false بنائے گا اگر یہ false آیا تو یہ not کیا کر گا اس کو true بنائے گا logical یعنی جو ابھی پچھلی examples تھے کہ پہلے وہ ایک سائیڈ پہ condition جو relational operator ہے وہ perform ہوگا اس سے true یا false آئے گا دوسرے سائیڈ پہ ہوگا تو صرف logical values لیتا ہیں as apparent یعنی true یا false اور اس کا result بھی true یا false ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی اور result نہیں true لیکن ان دونوں کی جو president سے وہ same نہیں ان کی زیادہ ہے اور r کی اس سے کم ہے r کی اس کے بعد ہیں اب for example president کیوں ضرور ہے for example یہ logical statement ہے logical expression ہے جس logical operator use اس کو logical expression کہتے ہیں for example میں اس کو solve کرتا ہوں کہ 11 is greater than 5 yes ابھی پچھلے lecture میں میں بتایا کہ ان کی presidents جو relational operator ان کی presidents ان سے زیادہ ہیں تو یہ پہلے perform ہوگے اور یہ r 6 is less than 15 yes اسے بھی true آئے گا اور یہ end operator 7 is greater than r equal to 8 greater than r equal to 8 تو نہیں تو یہ سے کیا آئے گا فالز آئے گا ٹھیک جو relational operator دے وہ سارے perform ہو گئے کیونکہ ان کی presidents logical operator سے زیادہ ہیں اب میں true اور true سے کیا بنتا ہے جب درمیان میں r دونوں side پہ true ہے تو result true آئے and اب یہ end perform ہوگا تو true and false result کیا آئے گا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ end کے دونوں side میں اگر true ہو پھر overall result true آئے گا لیکن result کیا ہے false لیکن result false نہیں آتا ہم نے غلطی کیا کی کہ یہاں پہ presidents کا خیال نہیں رکھا ہم نے سب سے پہلے اور والا کیا پھر end والا کیا yes یہاں سے true end 6 is less than or equal to 15 true یہ end 7 is greater than or equal یہاں سے false آئے گیا ٹھیک اب یہاں پہ وہ والے تو ہو گئے ٹھیک ان کے آپس میں جو presidents ہے وہ same ہے left to right ٹھیک اب کیا ہوگا کہ اب دو operator ہمارے پاس رہ گئے پچھلے سلائیڈ میں میں آپ بتایا تھا کہ end کی presidents زیادہ ہیں r سے end کی presidents کیا زیادہ تو ان دو میں سب سے پہلے evaluate ہوگا وہ کیا ہوگا end والا ہوگا تو end کی ایک سائٹ پہ true ایک فال اور کیا آئے گا فال آئے گا ٹھیک اب ایک true ایک فال درمیان میں کیا ہے r تو overall true آئے گا ٹھیک تو اگر آپ پریزیڈنس کا پتہ نہ ہو تو آپ لوگ یہ غلطی کر سکتے آپ صحیح پروگرامر نہیں بن سکتے آپ کوئی صحیح کنڈیشن بنا نہیں سکتے تو اس کے لئے ضروری ہے پروگرامنگ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ نے کوئی چیز یاد کی آپ پتہ چلا کہ میں اس طرح لکھ نہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے c plus doesn't allow you to check numeric range with expression such as c plus میں اس طرح statement allowed نہیں ہے range یہ دیکھ range ہے x is greater than 5 یہ اگر آپ لکھے error نہیں آئے گا لیکن اس کا result غلط آئے گا وہ detail میں یہاں نہیں بتانا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ basically دو condition ہے تو ان کو c plus پس میں لکھنا ہے اس طرح لکھنا if x is greater than 5 and x is less than 20 تو یہ valid کنڈیشنل آپریٹر یا ترنری آپریٹر جس کو ہم کہتے ہیں پچھلے کئی لیکچر میں آپریٹر والے لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ہم نے بعد میں کور کرنا ہے آپ آپریٹر والے میں میں نے کیوں نہیں بتایا تھا کیونکہ اس وقت ہم نے if else نہیں پڑھاتا ٹھیک تو ترنری یا کنڈیشنل آپریٹر جو ہے وہ basically if else کے متبادل میں use ہو سکتا ہیں ایک آپریٹر میں دو سیمبل ایک یہ ہے اور ایک کالن ہے ٹھیک طریقہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کنڈیشن لکھنا ہے اس کے بعد کویشن مار ایک ایکسپریشن کے بعد سیمی کالن نہیں use کرنا سیمی کالن end پہ use کرنا تو اب کیا ہے کہ اگر کنڈیشن true ہوا تو یہ ویلہ ایکسٹیٹمنٹ ایکسٹیٹمنٹ ہوگا یہ ویلہ اگنور ہوگا اگر کنڈیشن اگر true ہوگا اگر فالز ہوا تو یہ ویلہ اگنور ہوگا اور یہ ویلہ پاس ہے if مارس is greater than or equal to 50 then پاس else fell ٹھیک تو اس کو شارٹ کٹ ہم اگر اس میں لکھتے تو اس طرح لکھ سکتے مارس is greater than or equal to 0 یہ جو فرسٹ یہ والا پارٹ ہے کنڈیشن یہ کنڈیشن ہو گیا اس کے بعد question مار فرس ٹیٹمنٹ یہ ایگزیکیوٹ ہوگا سی آؤٹ پاس کالن سی آؤٹ فیل تو اگر یہ کنڈیشن اگر فار ایگزامپل مارس یہاں پہ سین میں 50 یا سوری یہ زیرو نہیں 50 ٹھیک اگر 50 یا 50 سے ایگزیکیوٹ ہوگا پاس وہ والا ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اگر یہ کنڈیشن فالز ہوا تو یہ جو آپ ایک لائن میں لکھ سکتے دیکھ کم از کم فور لائن میں کوڈ لکھ تو یہاں پہ آسانی آپ ایک لائن میں لکھ سکتے ٹھیک جب بھی اس طرح آپ نے کوئی سی آؤٹ یو آر یہاں پہ کوئی اس ان بریکٹ کے بعد آپ جب بھی کوئی آپ ریٹر یوز کرتے تو آپ کوشش کریں کہ درمیان میں بریکٹ یوز کریں اب یہاں پہ آپ لوگ ہوگا وہ غلط ہوگا تو ہمیشہ کے لئے جب آپ 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 کے ساتھ کرنا ہے بریکٹ میں لکھنا ہے ٹھیک آؤٹ میں ہم دو طرح کی چیزیں پرینٹ کریں یا تو دار کوئی ویلیو نومیرک یا ویریابل ٹھیک یا سی آؤٹ کوئی بریکٹ میں سٹرین ٹھیک اس کے علاوہ اس پہ کیا آئے گا ایرر آئے گا ان کنڈیشنل کنٹرول سٹیٹمنٹ کیا ہیں یہ پیچھلے جو تھے یہ تو کنڈیشنل تھے ان کنڈیشن کنٹرول سٹیٹمنٹ دون نیٹ سیٹس فائی این کنڈیشنل کا مطلب بغیر کنڈیشن آپ کنٹرول ہو ٹرانسفر ہو ٹھیک ہم نے پیچھلے لیکچن میں کنٹرول ٹرانسفر کیا ہوتا ہے کسی کنڈیشن کے تحت ٹرانسفر ہو ان بغیر کسی اس کے ٹرانسفر ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے گو ٹرانسفر سٹیٹمنٹ بریک سٹیٹمنٹ بریک سٹیٹمنٹ میں اس میں دیکھا تھا سوچ سٹیٹمنٹ میں جب آپ بریک سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں تو اسی بلاک سے کنٹرول باہر نکلتے ہیں ٹھیک کوئی کنڈیشن نہیں ٹھیک باہر نکلتے ہیں اسی طرح کنٹینیو سٹیٹمنٹ کا آپ کو نیکس لیکچر میں لوپ والے لیکچر میں اس کی سمجھ آ جائے گی اب ہم نے دیکھ نا گو ٹو سٹیٹمنٹ گو ٹو سٹیٹمنٹ ان سی پلس پس اس ان ان کنڈیشنل جم سٹیٹمنٹ ٹھیک یہ ان کنڈیشنل جم ہے ٹھیک یہ جم کرتے ان کنڈیشنل ایف ایلز جم کرتے لیکن کسی کنڈیشن کے بیس ایف سٹیٹمنٹ ایک فنکشن کے اندر یہ نہیں ہو کہ آپ ایک فنکشن سے دوسرے فنکشن کے اندر جم نہیں لگا سکتے ایک فنکشن فر ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ جم لگا سکتے ہیں دوسری طریقے سے کر سکتے ہیں گو ٹو لیبل اور یہاں پہ لیبل یہ ہوتا ہے لیبل ٹھیک آپ نے لیبل ایک جگہ پہ کوڈ میں کسی جگہ پہ لیبل ڈیفائن کرنا ہے اور پہلے یہ نیچے پڑھے جس طرح لیبل کو کوئی ایک لائن میں ٹھیک تو جب کالن ہو تو اس کا مطلب ہے یہ لیبل ہے ٹھیک تو گو ٹو لیبل وہاں پہ اس لیبل کا فار ایک سی سی مکالن تو وہاں سے کنٹرول ٹرانسفر ہوگا ایدھر بغیر کسی کنڈیشن کے یعنی یہ درمیان والے سٹیٹمنٹ کبھی بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے ایف ایلز میں تو یہ تھا کہ کبھی چانس ہوگا کبھی نہیں ہوگا یا لیبل آپ اوپر لگا لیں گو ٹو سٹیٹمنٹ یہاں پہ لگا دیں تو یہ ہمیشہ کے لئے اس طرح ایک لوپ بنے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ٹھیک اس کو ہم یوز نمبر صحیح نمبر ڈالیں انٹ ایکس یہاں پہ میں لیبل لگاتا ہوں سی آؤٹ اینٹر ویلیو بیٹوین ون این ہنڈر ٹھیک سی ان ایکس تو ایکس کی ویلیو یہاں پہ یوزر نے دی اس کے بعد میں نے چیک کی ایکس لیس دن ہنڈر ون آر ایکس گریٹر دن ہنڈر یعنی اگر ایکس کی ویلیو ون سے یعنی مائنس میں دی یا زیرو دی یا ایکس کی ویلیو ہنڈر سے زیادہ دی تو کیا ہوگا گوٹو کنٹرول پھر یہاں پہ آئے گا پھر یہ سٹیٹمنٹ یوزر کو ڈسپلی ہوگا پھر اس نے ایکس میں ویلیو مائنس ایکس دی لیکن یہ انکنڈیشنل ہے انکنڈیشنل کنٹرول ہے اب یہاں پہ کہیں کہ یہ مطلب کنڈیشنل ہوگا کیونکہ جب مارس جو ون سے ہنڈر در میان ہو اس وقت یہ جم نہیں کرتا وہ اس کی کوئی کرکرست نہیں ہے وہ اس سٹیٹمنٹ کی کرکرست ہے کہ ہم نے ایو سٹیٹمنٹ لگایا تو اگر وہ ٹرو ہوئی تو یہ ایگزیکیوٹ ہوگا نہیں ہو تو یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے گوٹو سٹیٹمنٹ لیکن گوٹو سٹیٹمنٹ جو پروگرامرز ہے آج کل وہ اس چیز کو کیا کرتے ایوائٹ کرتے کہ گوٹو سٹیٹمنٹ آپ نے پروگرام میں یوز نہیں کرنا اس کے جگہ پہ اور الٹرنیٹیوز موجود ہیں یہ ویسے میں نے یا سائنٹس کے لئے کیا یا کبھی کبھی ایگزام میں آتے اسی وجہ سے یہ لیکچر انڈ ہوا کیونکہ یہ تو کچھ چیزیں جو رہتی تھی تو آپ نے اگر اس چیز پہ پروگرام پہ کمانڈ حاصل کرنا ہے تو اور اس کے بعد یہ لیکچر ہے تو سٹارٹ سے دیکھنا ہے اور جو لیکچر میں جو جو ٹاپک آپ دیکھیں اس کو ایک دفعہ بھوک میں بھی پڑھیں تو پھر اس وقت آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا